well it was 9 sorry 18 مارچ جہاں پر دو ٹیلی ویزن پروگرام آتے ہیں ایک آتا ہے بے کابو اور دوسرا آتا ہے ہم سب کا چہہتہ بالوی سیزن 3 جہاں پر ایک ٹیلی ویزن پروگرام کے لیے کر ہائپ بنی ہوئی تھے اور دوسری کے لیے بھی ہائپ اس لیے بنی گئے کہ بھئیہ وہ کسی کا سیزا تیسرا سیزن ہے جس کے اور ریڈی دو سیزن کافی زیادہ جنتہ کو پسند آئے تھے well if we talking about بالویر ریٹان ورسس بے کابو تو کونسا زیادہ پسند میرے کو لگا کونسا بھئیہ آپ کو زیادہ پسند لگے گا آئیے جراصل دیکھتے ہیں اور فیڈیو میں آنگے بڑھتے ہیں چلو سسکرائب کر لینا دیکھو جراصل اگر ہم بالویر ورسس بے کابو کرے تو سب سے پہلے دونوں ہی فینٹسی ہیں تو دونوں کمپیر کرنے میں کافی تگڑا والا مزا آنے والا ہے ایریٹنگ نہیں ہو پا رہی تو پلیز یہاں دھیان اکنا کونسا کس کو پوائنٹ ملا ہے بی ایف ایکس کے معاملے میں افکوس اکتہ کپور بی ایف ایکس میں بالکل خرچہ نہیں کرنے والی ہیں کیونکہ بھئیہ اگر بی ایف ایکس میں اس خرچہ کر دیں گے تو سادھیوں کے لیے روپے کہاں سے لائیں گے تو بی ایف ایکس کے معاملے میں بالویر وز آسم بھئیہ جو بی ایف ایکس یوز کرے گئے نا ایک دم تکڑے والی بی ایف ایکس ایسی بی ایف ایکس آدھے پوروس میں بھی نہیں دیکھنے ہوں ملے تھے وچ وز آسم اور بی ایف ایکس کا پوائنٹ ملتا ہے بالویر کو اس کے علاوہ بات کریں بھئیہ سٹوری لائن کے آپ اکتہ کپور کے ٹیلی ویزن پروگرام میں ایک اچھی سٹوری اور وہ بھی سپیسلی ناگین جیسے اگر مطلب ایک نم نہیں مسٹری ٹائپ کے فینٹسی ٹیلی ویزن پروگرام بہاں پر آپ کو اکتہ اچھا سا ایکسپلینیشن دیں تو اس ساری چیجے کرتے ہیں جو کہ اکتہ کپور کے پروڈکشن اس کے سب سے اچھی بات لگتی ہے اور سٹوری وائز میری زب سے بے کابو باز مچ بیٹر دن بالویر کی کیونکہ بھئیہ دیکھو بالویر کی سٹوری میں میرے کو نیاپن بالکل نہیں لگا آف کال پی ایف ایکس کافی اچھے تھے بٹ یہاں پہ جو فائٹنگ سیزن تھی وہ بھی بالویر کی اچھی تھی بٹ میرے کو نا پو مزا نہیں آیا سٹوری وائز کیونکہ سٹوری وائز کچھ آپ کو ڈھنکا نیا نہیں دیکھنے کو ملا بھائی سمپل سا اچھائی وسز برائی بالویر کو ایک نیو ڈائن ہے جو کہ ماننا چاہتی ہیں اور سمپل سا بھائی ریزن ہے بالویر مر جائے گا پوری دنیا میں اس کا راز ہو جائے گا یہ بالویر کے پچھلے سیزن میں ہم کافی بار دیکھ چکے ہیں بھائی بے گاوم بھائی جو سیوانگی جو سی جین اوام بغیرہ اور بھی کافی سارے مونا لیسا نے جو ایکٹنگ کی اور جو کیمیوز رول مطلب زین اور جو سیوانگی جو سی کی کیمیوز رول نے اثر چھایا ہے نا اس کی وجہ سے پہلے اپیسوٹ میں تو بھائی چار چاند ہی لگ گئے میری ذب سے اگر بھائی آپ بالویر میں بالویر ریٹن کے کچھ کیمیوز رول ڈال دی جاتے کچھ پریوں کے کیمیوز رول ڈال دی جاتے اور پہلے ہی اپیسوٹ میں کچھ ایسا بھائیانک دھماکہ کرتے ایون اگر آپ کو بالوی سیزن 3 کی سٹوری الگ ہی رکھنی تھی تو آپ پہلر یونیورس کا کانسپٹ دکھا سکتے تھے کہ بالویر کے بھائیہ کافی سارے بالویر ہیں ہر برمانڈ میں ایک بالویر ہے بالوی سیزن من کو کسی اور برمانڈ کا بالویر بتاتے سیزن 2 کو کسی اور برمانڈ کا اور سیزن 3 کا کسی اور برمانڈ کا تو لوگوں کو بھی باتیں کافی ایزلی حضم ہو جاتے ہیں اور اگر کچھ کیمیوز ان میں پڑے ہوتے تو اور بھی زیادہ مزہ آ سکتا تھا بٹے ایسا کچھ بھی نہیں گیا کیبل اولڈ سٹار کے نام پر ہم کو دیب جوسی دیکھنے کو میرے اور سیمپل سے یہ سٹوری اچھائی وسلز برائے وچھ واس نوٹ سمتنگ نیو بٹے یہاں پر بھائیہ جس طریقے سے بے کابو کی سٹوری ایکسپلین گئی گئی اچھائی وسلز برائے وچھ واس مطلب مزہ ہی آ گیا تھا ایک تک اپور سے آپ اچھی سٹوری تو ایکسپٹ کر رہی سکتے ہو اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ میوزک کے اگر بات کریں تو بالویر واس مچ مچ ویٹر دین اس معاملے میں بالویر کے پاس پوائنٹ جاتا ہے کیونکہ بیک گراؤنڈ میوزک میرے کو بالویر کا بے کابو سے کافی زیادہ اچھا لگا اور یہاں پر سٹار کاسٹ کے معاملے میں کس کی زیادہ کیریکٹر انٹریوز کرائے گے اس میں میں بے کابو کو پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پر بے کابو میں آپ کو کافی سارے پرو اگر آپ نے پہلا اپیسوڈ بے کابو کا نئی دیکھا آپ کو آنگے کہ سٹوری نہیں سمجھ میں آئے گے کافی ساری چیزیں ایکسپلین کی گئیں بہت بالویر میں ایسا کچھ نہیں کہ بھل دیو جوسی اور اگیل کائی کریکٹر انٹریوز کرائے گیا اور ایسا لگ رہا کوئی نئو کریکٹر ہیں ہی نہیں اور اس کے جو بھی کابوشی کا کریکٹر انٹریوز کرائے گیا تھا جو کہ بالویر کی میبھی فیمیل لیڈ ہو سکتی ہیں بٹ یار سمتنگ کچھ مزہ نہیں مطلب اسٹوری وائز کافی زیادہ اوورال ویک تھا اب اچھا اوورال دیکھنے میں ایک اس کو زیادہ مزہ ہے دیکھو دو پوائنٹ بالویر کے پاس ہے دو پوائنٹ بے کابو کے پاس ہے اب وہ آپ پر ڈیپینڈ کہتا ہے کہ آپ کو اس کو پوائنٹ دینا چاہتے ہو ویڈیو کو باست کرو اور آپ کو پہلا اپیزوڈ کس کا اچھے لگا کمنٹ باکس میں لکھ کر بتاؤ بٹ ایف وی ٹاکنگ آباؤٹ میری ساب سے بے کابو کا پہلا اپیزوڈ میرے کو جادہ دھماکی دار لگا سٹوری وائز اور بی ایف ایکس وائز میرے کو بالویر کا اچھا لگا بٹ اوورال میں بے کابو کو پوائنٹ دینا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میرا تو وینر بھائی بے کابو رہنے والا ہے دیکھو اس کے کافی اچھے سارے ریزن ہے اور میرے کو ٹی آر پی میں بھی لگ رہا ہے بے کابو پار کر دے گا بالویر کے سیزن تھری کو کیونکہ بالویر کی دیکھو بالویر کا نا سیزن تھری ایک تو پہلے ہی جیسے دیکھنا اسٹارٹ ہو جیسے ہائپ بن بھائی تھی فائٹنگ سینہ ہو رہے تھے مزا آ رہا تھا پتہ چلا بھئی اپیزوڈ ہی قتم ہو گیا چوبیس منٹ کا اپیزوڈ رکھا اس میں چودہ منٹ کی آپ نے کاوشو اور بالویر کی نوک جھوک وغیرہ ہی دکھائیں تو جس کی وجہ سے کافی زیادہ disappointment ملی کچھ سٹوری اتنی سمجھ میں بھی نہیں آئی اور وہیں اگر آپ بے کابو کا پہلا اپیزوڈ دیکھو گے which was 42-45 منٹ لانگ اور وہاں پر پوری استباہنگی جوستی اور کیمیوز کی وجہ سے پہلا اپیزوڈ بے کابو کا کافی زیادہ دھاما کی دار بنا ایون سٹوری لائن بائیز بھی بے کابو کا پہلا بہی مین سٹوری ہے اور اسٹوری کے وجہ سے بے کابو کا پہلا جو اپیزوڈ ہے وہ میرے کو زیادہ پسند آیا as compared to the بالویر ریٹن but I hope بالویر میں بھی اس پر کچھ یونیک کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو بالویر کے بھی یہ جو آنے والے اپیزوڈ یہ کافی اچھے آئیں اور جنتہ کو پسند آئیں but اگر یہاں پر ملٹی یونیورس کا کونسپٹ استعمال کر دیا جاتا تو سائد جنتہ کو ساری چیزیں حضم ہو جاتی اور اتنا زیادہ دکت بھی نہیں ہو تو کچھ کیمیوں کا تڑکہ اگر لگا دیتے سیزن ون اور سیزن ٹو کے تو تو بھائی دھمال ہی مچ جاتا پہلا اپیزوڈ میں but بالویر کے سیزن تھری نے ایسا کچھ نہیں کیونکہ بالویر کے پاس اپسن تھی وہ بہت کچھ کر سکتا تھا میرا یہ اپینین تھا آپ کے